بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم صورت سیسانوان کی نیکچر سیزنی اپنے پر ویلکم تو آج کا ہم موڈیول نمبر ٹھٹی سیمن کے مطلق ہے اور آج کے موڈیول میں ہم لوگ جو ہے کیسے ہمارا پروگرام ایک ایک زیگیوٹ ہوتا ہے ہم لوگ اس کے ایزمپل کریں گے ایزمپل کے ذریعے سمجھنے کی ٹرائے کریں گے کہ ہمارے پاس جو کمپیٹر میں جو پروگرام ہے وہ ایک زیگیوٹ کیسے ہوتا ہے تمہارا پاس جو آج کا پروگرام ہے وہ پروگرام یہ ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو میں ممبری سے دو نمبر کو پڑھتا ہے ٹیک ہے ریٹ کرتا ہے اس کے بعد ان دو نمبر کو ایڈ کرتا ہے ٹیک ہے الیو یونٹ یوز کرتا ہے اور اس کے بعد ان نمبر سے پروگرام میں ممبری مرفہنتنے کیسے ہو گ notre کارل پر پڑھتا ہے تو اس کے لئے ایک image میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس image کے اندر آپ لوگ کی پوری جو ہم ہمارا پاس پہلے جو ہے ایک الگریدم دیکھتے رہے تھے لیکن یہ بالکل صحیح پروگرام ہے یہ کیسے ہمارا پاس کام ہوتے ہیں تو اس کے در جو ہے ہمارا پاس سے پہلے ایک instruction ہے 161560 تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے اس کا جو ہے پہلا جو digit ہوتا ہے یہ ہمارا پاس instruction بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے add کرنا ہے ہم لوگوں نے plus کرنا ہے ہم لوگوں نے load کرنا ہے ہم لوگوں نے store کرنا ہے تو اگر start اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اگر ہمارا مطلب ہے کہ ہم لوگ سٹور کرنے کے مطلق بات کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگ جب چھوڑا سی پریکٹس کرو گے تو آپ لوگ یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد جو ہے سیکنڈ جو ہمارا پس دیجل ہوتا ہے اس سے ہمیں بتلا جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے کس جو ہے ہم لوگوں نے کس جسٹر میں لاکھی جو اپنی ڈیٹا کو سٹور کرنا ہے تو دیکھیں کہ اگر Start پ quedme 5 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو بھی ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں اس کی سٹور کر رہے ہیں اور سٹور کر رہے ہیں اس کو نا پڑی کر رہے ہیں اگر ہمارا پاس ٹھیکچے کے مطلب ہے اسا کہ ہم نا پڑی میں جا کے اپنا ما معلوم KO کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ zero ہے تو مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے کس کم کوئی کم کیا انہوں کا استفادہ نمبر فائی بے لاکھے اپنے ریزر کو سٹور کرنا یعنی کہ جو ہمارا پاس دستریلی ہوتا ہے وہ ہمارا پاس سیکنڈ ریجٹ میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جو ہمارا پاس تھرڈ میں دو ڈیجٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیجٹس میں ہمارا پاس جو ہے میموری لوکیشن میں دے جاتی ہے کہ جو ہمارا پاس ہمیں ریٹا لے کے آنا ہے تو ہم لوگ نے کس ممیوری سیل سے لے کر آنے لیٹا تو یہاں پہ اگر ہمارے پاس گھنا پڑھنے پہلے جو انسکرشن ہے وان پائی سکسی ہمارے پاس ہو کرنا ہے فائی کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ نے جو حیبیٹ پیٹرن جہاں سے لوڈ کرنا ہے یا لوڈ کا مطلب جی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی جو ہے میوری سے سی پیو میں آرہے ہیں یا سی پیو کے ریسٹم لے کر آرہے ہیں تو ہم لوگ نے نمبر فائی میں علاہ کر جو ہے ریٹاسٹور کرنا ہے اور کون سا ریٹا موجود ہے اس ریٹا کو ہمارا ہے ہزا ریٹا کام لگی ہوتا ہے ہم لوگوں کا جو پہلے گارہ پہلے سٹوڑ کرنا ہوتا ہے سٹوڑ کرنا ہوتا ہے ڈیرپی لوڈ کرنا ہوتا ہے یا علاقے اپنے ریٹسٹر میں تو پہلے والی اس Factory کریں گے جو والد پیٹ پیٹسٹر جو پہلے اگر ایڈرس ٹکسی پہ جو بھی خیال کے لیے مجھے جو حافظے ہیں اگلہ کے لیے مجھے ہمارے پاس نہ نہ کریں مجھے کے لیے مجھے لیچ کچھ ہونا اس کے بعد مجھے 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 اس کے بعد ہمارے پاس سے start by 5 آ رہا ہے تو 5 کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس add کرنے کی جو ہے instruction ہے اس کے بعد یہ instruction کیا کرے گی کہ register number 5 اور register number 6 میں جو values موجود ہیں انہوں کو add کرے گی اور لاکھ register number 0 میں لاکھیں store کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 5056 جو ہے instruction یہ کام کرے گی اس کے بعد ہمارے پاس instruction ہے 306E تو یہ 3 کا مطلب ہمارے پاس store ہے اس کے پاس store کیا کرے گی کہ ہمارے پاس register number 0 میں جو ریٹا موجود ہے اس کو جا کے جا کے جو memory location ہے memory cell جو ہے memory کے اندر 6E پہ جو ریس پہ جو memory cell موجود ہے اس کے اندر register number 0 کو instruction کو جا کے save کر دے گی اور اس کے بعد جو ہے c 000 کر آ جائے گا تو اس کا یہ مطلب بتا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ مارا پروگرام ہارٹ ہو گئے یعنی کہ مارا پروگرام کی جو execution رک گئی ہے تو یہ میں نے اولوگ کو سوالسا overview دیا جو ہم نے آج ہم نے پروگرام کرنا ہے تو ہم پوری working جو ہے next جو ہے لیکن میں سمجھیں گے پھر جو ہے understand کریں گے تو یہ ہمارا پاس computer کے اندر اس طرح کے memory ہمارا پاس excel بناوا ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ ہم لوگوں نے اسے کیسے کیا ہے تو یہ ہمارا پاس register موجود ہے یہاں پر مارا پاس program counter موجود ہے یہاں پر مارا پاس instruction register موجود ہے یہ ہمارا پاس bus موجود ہے اور یہ ہمارا پاس main memory میں یہ ایڈریس ہے انڈریس کے بعد ہمارا پاس یہاں پر سیل موجود ہے اور یہ سیل کے اندر جو ہے ہمارا پاس data موجود ہے کہ ہمارا پاس instruction موجود ہے ٹھیک ہے تو ہمارا پاس سب سے پہلے ہم نے لگن دیکھنا ہوتا ہے program counter میں کیا چیز موجود ہے تو جو بھی program counter کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی instruction execute ہوڑی ہوتی ہے وہ program counter میں instruction موجود ہوتی ہیں for example ہمارے پاس اگر a0 موجود ہے تو ہمارا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت جو execute کرنی ہے instruction وہ instruction ہمارا پاس جو ہے a0 موجود ہے تو a0 والی جگہ پہ ہم لوگ جائیں گے آپ پر program counter کو دیکھیں اور program counter میں ہم لوگ increment بھی کریں گے وہ increment کیسے کریں گے ہمارا پاس جو ہے آپ لوگو پتا ہے کہ ہمارا پاس جو سیل ہے ہمارا پاس سیل جو ہے ایٹ بٹس کی ہوتی ہے لیکن جو ہم machine use کر رہے ہیں ہمارا پاس سکسٹین بٹس کی machine ہے ٹھیک ہے تو ہمارا پاس یہ ہے کہ ہم a0 اور a1 ان دونوں کی ہمارا پاس cpu کرے گا کہ a0 اور a1 ان دونوں کی جو instruction ہے وہ copy کرے گا اور وہ copy کر کے اپنے لاخی instruction register میں save کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پاس جو ہے آٹ بٹس کی سیل موجود ہوتے ہیں لیکن ہمارا پاس instruction کی جو length ہے وہ ہم ہمارا پاس سولہ میڈ یعنی کے دو بائٹ کی ہے تو ہم دو بائٹ کی instruction کو یہاں سے لیں گے اور بجائے اس کی case میں ہم a0 add کریں ہم ایک increment کریں program counter میں ہم اس میں دو increment کریں گے اور a0 میں اگر دو add کریں تو پھر a0 a2 ہو جاتا ہے تو ہمارا پاس جو next پہلے بار جو ہمارا پاس instruction register میں جو ہمارا پاس جو instruction آئے گی وہ ہمارا پاس آئے گی 15 اور 60 ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پاس جو ہے load ہو جائے گا register number one جو ہے register number one کیا ہوگا کہ نا register number one کا مطلب ہمارا پاس یہ ہے کہ ہمارا پاس load کرنے ہم نے register number five کو یا پھر register number five نہیں بنا ہوا لیکن ویسے ہوگا تو اس five کے اندر جو ہے سکس سی اڈریس پہ جو بھی instruction وجود ہوگی وہ لاکہ extension number five میں save ہو جائے گی تو جو ہے سکس سی اڈریس یہ یہاں سے ہم اڈریس دیکھیں گے یہاں پہ بھی یہ memory کا چھوٹا سنیپٹ ہے تو سکس سی سے جو ہے سٹی پیو instruction لے گا اور لاکہ extension number five میں save کر دے گا اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ان کے لیمات ہو جائے گا یہاں پہ a0 کی بجائے جو ہمارا پاس a2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور a2 جب آئے گا تو پھر ہمارا پاس جو next program چلے گا ہمارا پاس یہ a2 پہ one six six d موجود ہے تو یہ دو اس کوپی کے جائے گا اور کوپی کر کے instruction register یہاں پہ اس کو کٹ کر کے one six اور sixty write کر دے گا اور one six six d execute کی جائے گا اور execute کرنے گا مطلب یہ کہ six number six کو six d کے جو value موجود ہوگی اس سے load کر دے گا دو values ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ہمارا پاس یہاں پہ جو ہے a2 جب execute ہو جائے گی تو یہاں ہاں پہ جو ہے execute ہوتنے کے بعد یہاں پہ اس میں دو ultimate ہو جائے گا تو یہ a2 کی وجہ ہے a4 ہو جائے گا جب a4 ہو جائے گا تو اس کے بعد جب ہم نیکس جو نیکس جو ہم instruction execute کریں گے وہ five zero five six ہو گی تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا پاس جو five اور six کی جو values ہوں گی five register number اور six register کی جو values ہوں گی ان کو جو ہے add کی جائے گا ہوگا ہمارا پاس start میں five ہے five کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ہمیں add کرنا ہے اور اس کے جو values کو جو store کیے جائے گا register number zero میں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ a4 کے بعد جب یہ program counter جب a4 کو execute کرے گا تو اس کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ instruction جب fetch ہو جاتے گے تو اس کے بعد program counter میں بھی ایک یا دو اٹھ کریمٹ ہو جاتا ہے program کی requirement کے مطلب پھر جب ہمارا پاس یہ ہو جائے گا تو ہمارا پاس a6 کو execute کریں گے ٹھیک ہے a6 کو execute کرنے کے بعد ہمارا پاس مجھے کہ compass antheregistrer days میں 3cking opinion اور مجھے مابانک جو اس کے بعد جارے کو run side سے خیال کی جاتا ہے چاہتا ہے کارiska جو on طفح ریوہما پاس اِنسٹرکشن آ رہی ہے اسے سبق ہن جسب نہیں ہوگی ہمارا پاس وش为什么 number zero میں جو value موجود ہے اس کو جا کے جو ہو گ chicks here پھر جو ہے fellowship سکس ای ریجسٹر میں جا کے سٹور کر دیے گی تو یہاں پہ جو ہاں پہ سکس ای کا جو سیل ہوگا یہاں پہ یہ اے زیرو اے نائن تک موجود ہے لیکن اے نائن کے بعد نیکس بھی ممیوری موجود ہوگی تو سکس ای کی جگہ پہ جا کے جو ہمارے پاس اے زیرو کی ویلیو سٹور جائے گی اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ہمارے پاس جب یہ ایسی بھی اگزی کیوٹ ہو رہی ہو گی تو یہاں پہ جو پروگرام کونٹر کی ویڈے ہو موجود ہونے کے بعد ہمارا پاس ہمارے پاس جن کا ان سمит اس تو یہ ہمارے کمپیٹر کی ورکنی ہے اگر آپ لوگ کسی چیز کا سمجھ نہیں تو آپ لوگ مجھ سے جو ہے کمنٹ میں آج کچھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو اپلائے کرنے کی سمجھانے کی وہ کمل ٹرائے کروں گی تو اگر آپ لوگ ویڈیو پسند آئیے تو چلید کو سبسکر کریں پھر دستوں کو ساتھ شیئر کریں اور آپ لوگ کو آواز کرنے کا شکریہ اب مزید آنے والی ویڈیو تک کے لئے اپنے شاہر رکھے گا دماؤں میں یاد رہی ہے تینکیو سو مچ پاچنگ اور خدا حافظ